اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مر بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدر اور قدر کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی سوائے دعا یعنی تقدیر دعا سے تقدیر کے علاقے ہو جاتا ہے اور کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی سوائے نیکی کے نیکی سے عمر بڑھتی ہے دو طرف ایک دو سالے ہمینے بڑھ سکتے ہیں اور دوسرے وقت و برکت کام عمر میں بھی تھوڑے وقت و بہت کچھ آپ کر جاتے ہیں جو دوسرے لمبی لمبی زندگی پاکی نہیں کر پاتا کیونکہ ایک نیکی دوسری نیکی دروہ سے بڑھتی جاتے ہیں آدمی گناہوں کی بچہ سے رسک روزی سے محروم ہو جاتا ہے اور رسک روزی میں اضافہ کا نسخہ کیا ہے کونسی دعا ہے خاص طور پر استغفار سورت دو میں آتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْبِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ کَعْلَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا تو باشے برسک روزی کیا ہوتا ہے خوب خوب رسک میں اضافہ ہوتا ہے زیادہ چیزیں ہوتی ہے زیادہ رسیلی ہوتی ہے زیادہ پاعدہ پاعدہ ہوتی تو یہ کس کی برکت سے ہوتا ہے استغفار کس رکھا ہے اللہ تعالیٰ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْرَالِمْ وَبَنِينِ استغفار کیا اور کیا پاعدہ ہے مار اور بیٹے وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا نہرے اور دریاء بہنے لگتے آسمان کی بارش آتی ہے اور اس کے بعد زمین پر بانی کی پراؤانی ہو جاتی اور اگر بارش نہ بھی آئے تو زمین پر بھی بانی ہوتا ہے اینی رزق پر کبھی نہیں آتی تو یہ جال لکم بانہارا تمہارے بھی نہرے بن جائیں لیکن ضروری ہے کہ کیا کرتے رہے ہم استغفار استغفار اب استغفار اللہ نے پڑھنا استغفر اللہ پڑھتے ہیں نام اس کا استغفار ہے آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق اور روزی سے محروم ہو جاتا ہے نعمتوں سے محرومی ہو جاتا ہے گناہ روزی کو تباہ کر دیتا ہے گناہ روزی کو تباہ کر دیتا ہے لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اعتراف کریں کہ ہم گناہگار ہیں لوگوں کے سامنے دوراتے رہتے ہیں اللہ کے سامنے کمی اعتراف کرتے ہیں تو سچے دل سے استغبار کیجئے جزاکم اللہ و خیر سبحانک اللہ و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرک و ندوب علی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ